نمسکر آپ دیکھری انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی لوگ ڈاؤن 3 ختم ہونے والا ہے اور لوگ ڈاؤن 4 کی شروعات ہونے والی ہے اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کو کہاں رہت ملنے والی ہے اور کہاں پر سختی برقرار رہنے والی ہے ڈلی سرکار نے لوگ ڈاؤن 4.0 کو لے کر پورا پلان تیار کر لیا ہے کل کے اجریوال سابنی آیا اور لوگ ڈاؤن 4 پر ڈلی والوں کا موڈ بتایا واتس اپ، ای میل اور فون کے ذریعے ڈلی کے مکشی منتری نے ڈلی والوں سے لوگ ڈاؤن 4 کے لیے سجھاو مانگے ہیں وہیں یو پی میں بھی سرکار راہت دینے کے لیے تیار ہے سترہ مائی کے بعد لوگ ڈاؤن کے استیتی کیا ہوگی؟ کونسی دکانیں کھلیں گی؟ کس کا شٹر ڈاؤن رہے گا؟ کہاں راحت ملنے والی ہے؟ کونسی کمپنی کھلنے والی ہے؟ یہ سارے سوال آج پورے ہندوستان کے سامنے ہیں لوگ ڈاؤن 3.0 کے ختم ہونے سے پہلے ڈلی سرکار نے لوگوں سے سوشل میڈیا، ایس ایم ایس کے ذریعے پوچھا تھا کہ لوگ ڈاؤن 4.0 کے استیتی کیا ہونی چاہیے؟ جنتہ کے جواب کو کیجری وال نے ڈلی والوں کے سامنے رکھا جس کے مطابق ڈلی میں سکول کالیج نہیں کھلنے چاہیے ہوتل نہیں کھلنے چاہیے لیکن ریسٹورینٹ کھلنے چاہیے سیلون نہیں کھلنے چاہیے سپا نہیں کھلنے چاہیے سویمنگ پول نہیں کھلنے چاہیے سینیما ہال نہیں کھلنے چاہیے اس پہ لگ بگ لوگوں کی سہمتی ہے کہ ابھی باربر کی شوق نائی کی دکان نہیں کھولنے چاہیے اس میں کافی زیادہ کنٹیکٹ ہوتا ہے اسے کرونا فیلنے کا ڈر رہتا ہے اسی طرح سے سپا سلون سینما ہالز سویمنگ پولز اس میں ادھکتر لوگوں نے کہا کہ ابھی فی الحال یہ نہیں کھولنے چاہیے اس کے علاوہ بھی کیجریواز سرکار نے لوگوں سے کئی سوال کیے تھے جو ہماری اور آپ کی زندگی سے جڑے ہیں مطلب سرفجنیک گاڑیاں کب سے چلیں گی لوگ تہلنے نکل پائیں گے یا نہیں ان سارے سوالوں کا بھی اوپینین پول میں سجھاو ملا ہے جسے کیجریواز پردھان منتری کو بتائیں گے دلے کے لوگوں نے اپنے موکھیا منتری سے کہا ہے کہ شام سات بجے کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہو باہر نکلتے وقت لوگ جھنڈ میں نہ نکلیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں اس کے علاوہ لوگوں نے کہا ہے کہ ماسک بچوں کے ساتھ ساتھ سب کے لیے ضروری ہو بزرگوں کو گھر سے نکلنے کے سوال پر لوگوں نے کہا کہ ایسی اجازت بلکل نہیں دینی چاہیے بچے بیمار گربوتی محلہ کو بھی باہر نکلنے کے سخت خلاف ہیں دلی والے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ پارک میں گھومنے کی اجازت چاہتی ہیں دلی کی جنتار سواصتہ نردیشوں کا خیال رکھتے ہوئے آٹو رکشہ ٹیکسی کی مانگ کر رہے ہیں دلی والے کچھ لوگ تو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ میٹرو اور مال کھولنے کی بھی اجازت چاہتے ہیں آپ لوگوں نے جکنے سجھاو بھیجے ہیں ان سبھی سجھاووں کے اوپر شام کو چار بجے والی میٹنگ میں چرچہ ہوگی اور اس کے بعد دلی میں کتنی ڈھلائی دی جائے ہم اپنے پرستاؤ بنا کے کیندر سرکار کو بھیجیں گے کیندر سرکار پھر پورے دیش کے بارے میں نرنے لے گی کہ کس راجے کے اندر کیندر سرکار کتنی ڈھلائی دینے کا نرنے لیتی ہے دلی سرکار کے پاس وٹس ایپ کے قریب چار لاکھ چھیتر ہزار سجھاو آئے دس ہزار سات سو ایمیل بھیجے گئے اور قریب ان چالیس ہزار لوگوں نے فون کیا اب یہ سارے سجھاو کے جریوال پی ایم کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد لوگ ڈاؤن فور کی صورت تیہ ہوگی پی ایم نے اپنے پچھلے سمبھوڈن میں راجے سرکاروں سے پندرہ مائی یعنی آج تک اپنی ریپورٹ دینے کو کہا تھا لوگ ڈاؤن فور پوری طرح نئے رنگ روپ والا ہوگا نئے نیمہ والا ہوگا راجیوں سے ہمیں جو سجھاو مل رہے ہیں ان کے آدھار پر لوگ ڈاؤن فور اس سے جوڑی جانکاری بھی آپ کو اٹھارہ مائی سے پہلے دی جائے گی اُدھر دللے کی طرح اتر پردیش بھی لوگ ڈاؤن فور کو لے کر اپنی ریپورٹ کینڈر کو بھیجنے والا ہے اور اس بار لوگ ڈاؤن کافی بدلہ ہوگا اتر پردیش کے گرہ سچیو اب نیش عوستی نے بتا دیا ہے کہ سترہ تاریخ کے بعد یوپی کی کیا تیاری ہے چھوٹے مجلے لگو اُدھر دلل کو سرکار کھولنا چاہتی ہے مہلا روزگار کو بڑھ ہوا دینے کے لئے سرکار تیار ہے اُدھر دلل کو اتر پردیش کے سرکار کھولنے کی اجازت چاہتی ہے فیک نیوز فیلانے والوں پر سرکار کڑی کار روائی چاہتی ہے اُدھر دلل کے ماملے میں ہم یہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اُدھر دلل بھاگ نرنتر یہ کوشش کر رہا ہے کہ کہیں بھی کسی کو لیبر کی کمی نہ ہو یدی کسی بھی اُدھر دلل کو اپنے لیبر کو پردیش کے اندر ایک ستان سے دوسرے ستان بھولانا ہے یدی ہمارا کوئی یونٹ جو ہے علیگرڑ میں کام کر رہا ہے اس کو لیبر کانپور سے لے جانا ہے تو اس کی بھی انمتی جلادی کاری دے سکیں گے فیک نیوز کسی صورت میں سوکار نہیں ہوگا 135 پرکرونوں میں ابھی جانچ کی جاری ہے کہ فیک نیوز پر کیسے ہم لوگ آگے کی کاروائی سنشت کر سکیں بات چاہے یوپی سرکار کی کریں یا پھر دل لیں یا پھر کسی بھی راجے سرکار کی سب ہی جانتے ہیں کہ کورونا سے یدھ تب ہی جیتا جا سکتا ہے جب سوشل ڈسٹرینسنگ کے ساتھ ساتھ ارتھ ویوستہ کا پہیہ بھی گھومتا رہے یہی وجہ ہے کہ لوگ ڈاؤن فور میں راجے سرکاریں چاہتی ہیں کہ جس طریقے سے لوگ ڈاؤن 3 کے دوران گرین زون اور اورنز زون میں چھوٹ ملی ہوئی ہے کموں بیش اسی طرح کی چھوٹ لوگ ڈاؤن فور میں ریڈ زون میں بھی ملے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس دوران بھی لوگ ڈاؤن اور کنٹینمنٹ علاقوں میں پوری سختی رکھی جائے جس سے کی کورونا کے پرسار پر بریک لگائی جا سکے اب آپ کو کورونا کا آج کا اپ ڈیٹ بتا دیتے ہیں دیش میں کورونا کا گراف اور ہائی ہوا ہے دیش میں کورونا کے مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر 81,970 تک پہنچ گئی ہے کورونا کے ایکٹیف کیس 51,401 ہو گئے ہیں جبکہ کورونا اب تک دیش میں 2,649 لوگوں کی جان دے چکا ہے پچھلے 24 سنٹے میں کورونا سے 100 لوگوں کی موت ہوئی ہے اس بیچ کورونا کے 27,919 مریض بھی ٹھیک ہوئے ہیں یہ پورا میٹر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں 81,970 کورونا کے کیسز سامنے آ چکے ہیں ان میں سے موت کا آکڑا 2,649 کا ہے تو 27,920 لوگ وہ ہیں جو ریکوور ہو کر گھر لوٹے ہیں 24 کھنٹے کا آکڑا بھی اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں 396 ایکٹیف کیسز پچھلے 24 کھنٹے میں پورے بھارتورش میں ریپورٹ کیے گئے ہیں تو وہیں 100 لوگوں کی موت کورونا کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن ریکووری ریٹ بھی بہترین ہیں 1685 لوگ ریکوور ہو کر گھر لوٹے ہیں پیدل چل رہے ہیں مزدوروں کے لیے سرکار کی طرف سے ایک اچھی خبر آئی ہے پردھان منتری موڈی کے 20 لاکھ کروڑ کے پیکج کی دوسری کشت کا کل اعلان ہو گیا جس میں مزدوروں کسانوں رہڑی پٹھوی والوں کو رہا دینے کی کوشش کی گئی قریب 3 لاکھ 16 ہزار کلوڑ کے سارتک پیکج سے کسانوں کو سستا اور مزدوروں کو مفت راشن ملے گا زندگی پر بھاری پڑا کورونا ایکنومی پر بھی بھاری پڑ گیا کورونا کے جال میں دیش ہی نہیں بلکہ دنیا کی ارث ویوستہ ایسی بھسی کی باہر نکلنے کے راستے سیمیت ہو گئے ہیں آئی سیو میں پڑی ارث ویوستہ کو آکسیجن دینے کے لئے موڈی سرکار 20 لاکھ کروڑ روپے کا بوسٹر لے کر آئی ہے جس میں ہر سیکٹر اور ہر ورک کا دھیان رکھنے کی کوشش کی گئی ہے گرووار کو ویتی منتری نرملا سیتا روان نے پرواسی مزدوروں چھوٹے کسانوں کے ساتھ ساتھ شہری گریبوں کے لئے اعلان کیے سب سے پہلے دیکھیں لوگ ڈاؤن کے سب سے زیادہ مار جھیل رہے مزدوروں کو 20 لاکھ کروڑ کے پیکیج کے دوسری کشت میں کیا ملا پرواسی مزدوروں کو دو مہینے کے لئے مفت اناج دیا جائے گا اس کے لئے 3500 کروڑ کا اعلان کیا گیا پرواسی مزدوروں کو کم قیمت پر قرائے کا مکان ملے گا پی ایم آواز یوجنہ کے تحت سرکار پرواسی مزدوروں شہری گریبوں کے لئے افارڈیبال رینٹل ہاؤسنگ سکیم لائے گی ون نیشن ون راشن کارڈ مارچ دوہزار اکیس تک پورے دیش میں لاغو ہو جائے گا جس کے بعد کہیں سے بھی کوئی راشن کارڈ سے اناج لے سکے گا 23 راجعہ میں موجود 67 کروڑ راشن کارڈ دھارکوں کو اس کا فائدہ ہوگا سرکار کے اس اعلان سے 8 کروڑ پرواسی مزدوروں کو فائدہ ہوگا ہم نے دیکھا کہ مزدور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سڑکوں پر پیدل سفر کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کینڈر سرکار راجعہ سرکاروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ مزدوروں کو ان کے گھر تک پہنچانے کے لئے ریلوے کی سیوہ دی جا سکے پردھان ماندری نے ان سے کہا کہ وہ جہاں ہے وہیں رہیں تاکہ وہ سرکشت رہیں انہیں کھانا اور رہنا مہیا کروایا جا رہا ہے پرواسی مزدوروں کو ماندریگا کے ذریعے کام دیا جائے گا وہ کیسے اس کی پوری ڈیٹیل بھی جان لیجیے پسلی مائی کے مقابلے چالی سے پچاس فیزدی شمیکوں کو ماندریگا میں روزگار ملے گا ماندریگا مزدوروں کی مزدوری کو 182 روپے سے بڑھا کر 202 روپے کیا گیا ہے پورے دیش میں مزدوروں کو ایک سمان مزدوری دینے کی تیاری کی گئی ہے اس کے علاوہ 10 مزدوروں سے زیادہ کے ادیوگ کے لیے مزدوروں کو ESIC کوریج دینا ضروری ہوگا یہ اعلان یہ گھوشنا ہے دیش کو مضبوط کرنے اور اسے آتن نر بھر بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں آتن نر بھر بھارت پیکج بر پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی ٹویٹ کیا پردھان منتری نے لکھا وط منتری نرملا سیتا رمن کی گھوشنایں وشیش روپ سے ہمارے کسانوں پرواسی شمیکوں کو فائدہ دیں گی گھوشناوں میں پرگتی شیل اپائیوں کی ایک شنکلا شامل ہیں اور خاتی سورکشا کسانوں کے ساتھ سٹریٹ وکریتاؤں کو بھی بڑھاوا ملے گا دو مہینے میں رہڑی پٹری والوں کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لہٰذا جب پٹارہ کھلا تو ان کے لیے بھی سپیشل پیکج تھا رہڑی پٹری والوں کو پانچ ہزار کروڑ کی مدد کی گھوشنا کی گئی رہڑی پٹری والوں کو دس ہزار روپے پرتی ویکتی تک لون دیا جائے گا اس فیصلے سے پچاس لاکھ رہڑی پٹری والوں کو فائدہ پہنچے گا برہ منتری آمیت شاہ نے نیچلے تبکے کلے کی گئی گھوشنا کو سواگت کیا آمیت شاہ نے ٹویٹ کر کہا اس آپدہ کی سمیں موڈی سرکار ہر ور کے ارتی جنتیت ہے رہڑی پٹری پر سوروچگار کر اپنا جیون یاپن کرنے والے لوگوں کے لیے پانچ ہزار کروڑ کی مدد کے نینے کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی جی کا آبھار ویقت کرتا ہوں موڈی سرکار کی اس مدد سے لگ بھک پچاس لاکھ رہڑی پٹری والوں کو لاب ملے گا بیس لاکھ کروڑ پیکیج کے دوسری کشت میں چھوٹے اور مچھولے کسانوں کے لیے بہت کچھ تھا ترے سٹھ لاکھ کسانوں کو سستی در پر کرز منظور کیے گئے پسلے تین مہینے میں چھاسی ہزار چھے سو کروڑ کے کرز بانٹے گئے ناباد کے ذریعے سہکاری اور گامن بینکوں کو انتیس ہزار پانسو کروڑ روپے دیے گئے سرکار نے کسانوں کے لیے اتریکت تیس ہزار کروڑ کے فنڈ کا اعلان کیا ہے جس سے تین کروڑ چھوٹے اور منجھولے کسانوں کو فائدہ ملے گا 2.5 کروڑ نئے کسانوں کو کسان کریڈٹ کارڈ دیے جائیں گے نئے کسان کریڈٹ کارڈ کے ذریعے 2 لاکھ کروڑ کی مدد دی جا سکے گی مچھواروں اور پشوپالکوں کو بھی کسان کریڈٹ کارڈ ملیں گے لوگ ڈاؤن سے کر رہا رہے ہاؤسنگ سیکٹر کو بھی اٹھانے کی کوشش کے ساتھ گریب آدی واسی اور میڈل کلاس کے لئے بھی رہت کا اعلان کیا گیا ہاؤسنگ سیکٹر کے لئے ستر ہزار کروڑ کی مدد کا اعلان ہوا چھے سے اٹھارہ لاکھ کی سالانہ انکم والے میڈل کلاس کے لوگوں کے لئے رہت کا اعلان ہوا اس سے میڈل انکم گروپ کے قریب دو دشمل پانچ لاکھ پریوار کو دو ہزار بیس اکیس میں فائدہ ہوگا کیندر سرکار سی اے ایم پی اے فنڈ سے روزگار پیدا کرنے کے لئے چھے ہزار کروڑ کا پلان لائے جس کے ذریعے آدی واسیوں کے لئے روزگار کے افسر بڑھیں گے بیس لاک کروڑ کا راحت پیکیج چھوٹے کسانوں پرواسی مزدوروں اس سریٹ وینڈرز شہری گریب سمیت سماج کے نچلے تبکے کے لوگوں کے لئے ہے جب یہ تبکہ اٹھ کھڑا ہوگا تو دیش خود بہت وکاس پت پر دوڑنے لگے گا لگتار مزدوروں کے لئے سرکار بڑے بڑے فیسرے کر رہی ہے لیکن سڑکوں ریل کی پٹریوں سے گزرتا مزدوروں کا کاروہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے شہر شہر سے مزدوروں کی انتہین درد کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں کسی نے ایک ہزار کلومیٹر کا پیدل سفر دائے کیا ہے تو کسی نے ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا کسی نے اپنی معصوم بچوں کو گود میں اٹھا کر گرمی کا یہ مشکل راستہ کٹا ہے تو کسی نے ٹرولی بیگ میں بٹھا کر اپنے بچے کے راہ کو آسان کیا ہے جو لستی دھوپ میں ایک ٹرولی بیگ اس کے اوپر ایک بچہ اور ارد گیرد دو لوگ اور ان دو لوگوں کے اوپر بیبسی لاچاری مفلسی کا ایسا تمگا جو ادرش ہونے کے بعد بھی ساف نظر آتا ہے کیسی مجبوری ہے کیسی ویدنا دو سال کا ماسون جس اس کے پاؤں فولوں سے بھی نازوک ہوں گے لیکن سولہ سو کلومیٹر کی یاترہ پر پریوار کے سن نکل پڑا ماسون بچوں کے ساتھ یہ پریوار احمد آباد سے آزم گھڑ کے لئے نکلا آدھے سے زیادہ سفر تے کر پریوار لکھنوں پہنچا ہے پریوار کے ساتھ ایک بچی بھی ہے مشکل سے پانچ سال عمر ہوگی جب ماسون کے پاؤں جواب دے گئے تو پتا نے سائیکل پر بٹھا لیا آپ کیا کرتے تھے احمد آب کڑیا لائے مجھوری کرتے بچی کو ایسے سوٹ کے سپر لے جانا پڑ گا کوئی سادھا نہیں ہمارے پاس تو ایسائی کرنا پڑے گا اور یہ بچی کو سائیکل پہ بیٹھائی ہوئے چلتے چلتے دوک گیا اس کے لئے سائیکل پہ لے شہر الگ الگ ہیں پاتر الگ الگ ہیں لیکن درد کی کہانیا ایک جیسی ہیں یہ پریوار ہریانہ سے پیدل چھپرا کے لئے نکلا ہے ہفتے بھر کے سفر کے بعد ماسوم بچہ تھک کر چور ہو گیا پریوار کے پاس اپنے جگر کے ٹکڑے کی درد کی دوہ نہیں تھی کیا کرتے ایسے میں بچے کو ٹرولی بیک پر بٹھا کر سفر جاری رکھا مزدوروں کا یہ جھنڈ ان دور سے بھی بھیل وڑا کی طرف جا رہا ہے چار دن ہو چکی ہیں لیکن سفر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا کچھ بزرگ محلاؤں کے پاؤں کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ پاؤں زمین پر نہیں رکھے جا رہے چپل ٹوٹ چکی ہے ایسے میں کچھ بھلے لوگ مزدوروں کو جوتے چپل بانٹ رہی ہیں تاکہ سفر کچھ آسان ہو جائے ٹھانے میں انڈیا ٹی وی کے کیمرے پر ٹرک والے مجبور مزدوروں سے پیسے وصولتے ہوئے موقع پرست لوگ قید ہوئے مزدوروں سے ٹرک والے ڈھائی ہزار سے ساڑھے تین ہزار روپے وصول رہے تھے اور ان کی مجبوری ہے کہ پیسے دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے لے کر جا رہے ہیں یہ اتر پردیش کے بستی میں جانے والا ٹرک تھا جسے ہم نے سات سے آٹھ کلومیتر دوری تک فالو کیا اور اس کے بعد میں روکا اور اس کے بعد میں یہ بات یہاں آنے کے بعد پتا چلی کہ ان کے پاس سے پیسے بھی لیے جا رہا رہا پچاس لوگ ہیں پچاس لوگ پچاس لوگ ہیں لہے سی پس 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 بیٹھ بیٹھ کیا کیا کریں سر کھانے پینے کے کوئی سہودہ ہے نہیں ہاں آفیسے بند ہو گئی ہے ہم لوگ اتنے دن سے بیٹھ کر رہے ہیں وہ روڈ پہ کھانا لگانے والے ہم لوگ کھانا بھی کھانا کھا رہے ہیں اور اب وہ بھی بند ہو گیا ہے ممبئی سے ایسے ہی اچانک ہزاروں لوگ یوپی کے لیے نکلے تھے مزدور پیسے دیتے ہیں تو ٹرک جالت انہیں سو کلومیٹر تک لے جاتا ہے کوئی یوپی تک لے جانے کا وعدہ کرتا ہے انڈیا ٹی وی ریپورٹر دینیش مورے ہزاروں کلومیٹر کے لمبے سفر پر نکلے مزدوروں کی حالت دیکھنے ممبئی ناسک ہائیوے پر پہنچے دینیش مورے نے ان مزدوروں سے پوچھا اور انہوں نے جو کہا ذرا کو سنی کہاں تک جانے آپ کو جی امکو کانپور کیسے جائیں گے کوئی ویبستہ ہے آپ کے پاس جی ٹرک ہے ٹرک ہے کتنے روپے دی آپ لوگوں نے جی پچیس سو پچیس سو ہر ایک اتنے بھی ہیں ہاں ایک آدمی کا پلس پچیس سو روپے لیا ہے یہ ایک پریوار ہے چل رہا ہے ان کے ساتھ یہ چھوٹا بچہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ساتھی میں یہ ان کے ساتھ لے کر جا رہا تو یہ ستیاں ہیں چلچلاتی دھوپ ہیں بچے کا چہرہ آپ نے دیکھا کتنا زیادہ دھوپ میں یہ پریوار چلنے کے مضبور اور اوشک دیویانگ ہیں اس جگہ تک جا رہے ہیں جہاں پر ان کا وہ ٹرک کھڑا ہے اڑھائی ہزار روپے انہوں نے دیئے ہیں کوئی دیویانگ ہے کتنی مہلاؤں کی گوت میں دودھ موہے بچے ہیں سر پر جھلستی دھوپ ہے لیکن کورونا جب روٹی ہی چھیننے پر طولہ ہے تو ممبئی میں رہ کر بھی کیا کریں ممبئی ناسک ہائیوے پر انڈیا ٹی وی کی ٹیم آگے بڑھی کسارا گھاٹ پہنچی تو پیڑ کی چھاؤں میں کچھ مزدور آرام کرتے دیکھے لیکن چہرے پر چنتہ کی لکیریں ساف پڑھی جا سکتی تھی جس ٹرک سے یوپی کے بستی کے لیے نکلے تھے وہ بیچ راستے دھوکا دے گیا ساتھ میں چھوٹے بچے ہیں دودھ نہیں ملے گا تو پانی پی کر ہی راستہ کٹنے کے لیے مجبور ہوں گے ٹرک آگے جائے گا بھی یا نہیں یہ بھی اب تک صاف نہیں اور اسی لئے پریشان ہو کر یہ تمام لوگ جو ہے یہاں پر فسے ہوئے انہی سے بات کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں یہاں پر مہلائے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں فسے ہوئے تو انہوں نے یہاں پر یہ چھاؤں کھوجا اور یہاں پر کہ دیکھیں کس حالت میں یہ لوگ موجود ہیں ان سے ہی بات کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھائی ساتھ آپ لوگ صبح نو بجی سے فسے ہوئے کیا آپ تک کچھ کھانا کھا پائے ہیں پانی ملا ہے آپ کو کھانا ایک بار آیا تھا ایک بار پانی آیا تھا ہم لوگ نو بجی سے فسے ہوئے ہیں اگر مدد کوئی ساتھ سے ہوتا ہے تو ہوئی ہے تو اچھی بات ہے چھوٹے بچے ہیں آپ لوگ کہاں جانے آپ لوگ کتنے سارے لوگ ہیں کہاں جانا چاہتے ہیں کسارا گھاٹ میں پسلے تین چار دنوں سے لمبا جام لگا ہے وجہ ہے لوگ ٹرکوں میں بھر کر آٹوں میں بھر کر یوپی بیہار ایمپی کے لیے نکل پڑے ہیں ناسک ممبئی ہائیوے پر قریب آٹھ کلومیٹر کے لمبے سٹریچ پر جام لگا ہوا ہے حالانکہ اب حالات سامان نہیں ہیں لیکن مزدوروں کی مشکل کم ہونے کا نام نہیں لے رہی بھوکا پیٹ مزدور کتنا مجبور ہے اس کے ایک کڑوی سچائی اور دھرابنی تصویح بیہار کے کٹیہار سے سامنے آئے جہاں ریلوے سٹریشن پر مزدوروں کے بیچ کھانے کو لے کر لوٹ مچ گئی جیسے ہی بھوکے پیاسے مزدوروں نے کھانا دیکھا ان کے سبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور کسی بات کی پروہہ کیے بغیر وہ کھانے پر پوٹ پڑے یہ مزدور شرمک ٹرین سے ڈلی سے پونیاں جا رہے تھے اسی دوران جب ٹرین کا ٹیہار میں رکھی تو پلیٹ فارم پر کھانے کے پیکٹ کے لیے لون مچ گئی لوگ ڈاؤن نے مزدوروں سے روٹی تو چھین لی لیکن ہمت نہیں ٹوٹی بیوہ سے لیکن اپنی بازوں سے اپنی گرہستی کی دور کھینچنے کی ہمت اب بھی ان میں باقی ہے یہ تصویر مدعہ پردیش کے بالا گھاٹ کی ہیں جہاں رامو نام کے مزدور نے ہاتھ گاڑی کے ذریعے اپنی گرب وطی پتنی اور دو سال کی بچی کے ساتھ آٹھ سو کلومیٹر کا سفر تے کیا ہاتھ میں چھالے پڑ گئے کھانے کو کچھ نہیں تھا پھر بھی یہ مزدور اپنے پریوار کو میلو ہاتھ گاڑی سے لے کر چلتا رہا سوچئے تیز دھوپ ہے پاس میں کھانا نہیں سڑک پر چلتا رہا اور سترہ دن بعد یہ بالا گھاٹ پہنچ گیا پرواسی مزدوروں کا پلائن لگاتار جاری ہے اس بیچ سرکار نے پرواسی مزدوروں کے لیے کئی بڑے اعلان کیے ہیں پرواسی مزدوروں کو دو مہینے کے لیے مفت اناج دینے کی باق کہی ہے بینا کارڈ کے بھی چاول گے ہوں اور چنہ دینے کا بادہ کیا ہے لیکن پرواسی مزدوروں کے لیے سرکار کے یہ بڑے اعلان جب زمین پر دیکھنے لگیں گے تب ہی پلائن کے لیے مجبور مزدوروں کے درد میں کچھ کم ہی آئے گی